موسیقی مریض آتے تھے ان کے پاس وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے نبس پکڑی نہ تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا اور نبس پڑتے ہو پکڑتے ہو اندر تھوڑا سا غلب خیال آیا لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی اتحان کرو یا اللہ بھی اہدا پی نبس چھوڑ دی نبس چھوڑ دی بس خیال ہی گزرا پہلے شیطان کی طرف سے آیا دوسری اوپر سے میر بنی اتحان کر کیا تُو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا پہ کی کر دے ہو ماں باپاتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضروں ناظر ہیں وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں خیال گزرا ساتھ ہی خیال کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی خیال آیا چھوڑ دی لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کرائے گا تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی تب دوس ماشکی جس کو ہمزادی زبان میں کہتے ہیں وہ ہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے گھر ان کی بیوی تھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا انہوں نے اتھے پھڑیا وہ در ماشکی نے کار پھڑ لیا وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی یہ وہ پتر کی ہو گئے اس کو بھی خیال آیا وہ روتا ہوا بھاگ لیا وہ تھے وہ بھی بیا کے چنگا روئے دیں ہنہ کھان لال کیتی ہیں کارمائی بھی بڑا روئی ساری زندگی لنگ گئی ہے بڑے ویلے کی ہوئے اہنے کی آت پھڑ لیا وہ بڑا روئی ہے ذرت وہ کیم اور ہی کار آئے تھے کیم صاحب دینے ہنہیں کھان سجی دیں وہ ایک حضر کار آئے دینے ہنہیں کھان سجی دیں انہوں نے پوچھے شیطان میں اندر گندگی پائی لیکن نالی یاد آیا اللہ ویخدہ پہ ہمیں چھڑ چھڑے کہہ لیں یہ بس ادھر تسی ادھر پھڑی ادھر کار ماشکین ہے میری پھڑ تیان کریو بھتر تیان کریو اور کسی دینے تیانے کل مسڑی دینے تیانے بھی جوان اور کسی لیے چونک چنہ کھلو یہ اور کسی لیے نہ کھلو یہ آج تسی کھلو وہ گے کل کو تاڑی نہیں بھی کھلو بڑا تیان کریو بڑا تیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا یہ اگے لماسہ اور میں تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹا بیٹھ کر ہی لو تیرے حضرت کے سانو اینجدہ پھسائے آئے کہ آج زنا آسان اور نکاہ انتہائی مشکل کر چھڑے نکاہ انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پہ بچنا زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو صدا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جللہ شانہو زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ زانی کو ہمیشہ کیلئی دیدار الہی سے محروب کر دیا جاتا اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے آج سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکی زا رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر اکی سال کی عمر اور پانچ بریازم فتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سامنے اس کو ڈس لیا تھا اور ارستو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارستو نے دیکھا نہ کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زیرہ پورے وجود میں سرائد کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہ عیسائی وذب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گئے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راب ہے تو وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جینا لگانا دیکھو آج پندران لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اچھا لیو وہ کچھ نے لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دہاں رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا ویم پڑ گیا ہے مالک مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لیے اہا زمین و آسمان کی بادشاہد وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِنْ قَبِير یہاں پایتل کرسی میں ہر فرد رماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخذہ سنتم ولا نعوم لہو ما فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْضِ اور اللہ ہی لے کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورِ عالِ عمران تیسرا پارہ کُل اب حبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک المل اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیار کریو پتر او مالک جی ہم تو مالی ہیں اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودری علم دی پھر وہ پلیٹ بدل گئی دادابو کا انتقال ہو گئی پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد موٹا پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کم تھک رہے تھا جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہی اسی مالی ہیں حضرت اسی مالک نہیں مالک ہوئی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کو مولوی صاحب اہمی ساڑے ان کو قرآن و حدیثیں بھی تو دلیل دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا دو بندے دڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستیں گرے باں ہوتے خون بیتا کسی کی جان جاتی اور چار ونیورڈے رہے چرلے انہوں نے بیعہ کے کیا گال سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں یوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زیاد کے میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو عدب عدب کی اگائی نہیں ہوتی کوئی وہاں بھی یہ کیسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینجی کرو کلہ 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 کر کے انہوں سے اڑتے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلہ کلہ کر کے ان کی بات سنو مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمایا یہ زہد دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کچھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں چھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو کوئی تیاری کر رہی ہے دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کڑے ویب چھپے دیں ہاتھ حقیقت کیا ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت تیان کری ہو خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھی اور برے عمال ساتھ جائیں گے انتہا ڈی مرضی ہے حضرت جدا مرضی تیر لانو لیکن حضرت جی چنگہ ہی تیر لائی ہو مندانہ لائی یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحیر رحمت اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے یہ سیٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہیں کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگا حکیم صاحب پڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دے ہوتے دوری جگہ کہتے روڈتی بھی جا کے بابا ہوئے نہ تو دنیا نے اوتھے دی آ جانا ہے من اجازت دو ہم نقشہ بناوا دیا تو سونا پلازا بنائی تو حکیم صاحب فرمان لگے بابا جی رین دے ہو کیا لگا نہیں جناب پلازا بنانی آپ فرمان لگے یار اسی بڑا آنا ہی لیکن ایک گال سونے سے سیتانی بنایا وہ کہتے ہیں حضرت مشورہ کرے نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یار رہی سنے آئے نال نہیں لے کے جاننے دے سیتانی بنایا کیسے لوگ تھے یار کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں اس جانے توجہ ہی نہیں کی حضرت توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گا مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نصیح پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرانہ آپ نے پکڑ دیا اسے آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا مصیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے اس نے کہا زور وہ کیوں آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ سایہ آگیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مردی بھاگ کیونکہ سایہ آگے ہے وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا پکڑ نہیں سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی تیوزو رو کی آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پویاں اور مو کیتا سورجا فرمایا سورجا لوں تو اڑلا سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا یہ مثال دیکھ کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربان سے مو پھیڑ لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے اوہے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگا